باقی بھی بتائیں یار ابھی ہم کیوں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ابھی کس سے گھر پہنچیں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں ڈیٹیلز ہم نے کہیں ابھی ابتسام ہے میں نے ایک لپ ریکارڈ کی ہلو فرنڈز این السلام علیکم دس از ابتسام ہمارے ساتھ ہوا کچھ ایسے کہ ہم نے ویڈیو تو ریکارڈ کی لیکن اپنے مائک کا بٹن آن کرنا بھول گئے تو ویڈیو کے اندر جو باتیں کرنی تھی وہ تو شاید اب مجھے یاد نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ بہت خاص لوگ جا رہے ہیں ایک جمشید دوسرے آقب تیسرے بلال اور چوتھا میں آپ کو بہت خاص اور کام بھی بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں صفائی کرنے وہ صفائی کرنے جو کہ گند ہم نے نہیں پھیلایا تو یہ ایک ایڈونچر تھا جو کہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہمیں سیچڈے والے دینے کلیننگ ڈرائیو کرنی چاہیے جو کہ ہم سیچڈے کی جگہ پر اسی وقت رن ٹائم پر یہ جانے کا پلان کیا اور اس ٹائم ہم روان دوا ہیں مونال سے کچھ قدم آگے ایک ایسے پیکنک سپارٹ پر جہاں پر لوگ باربی کیو تو کرتے ہیں بوتل تو پیتے ہیں ٹکے تو بنا کے کھاتے ہیں لیکن وہاں پر جو اپنے ساتھ سامان لاتے ہیں اس کو ادھر ہی پھینک گیتے ہیں اور اس خاص مقصد کے لیے ہم نے شاپنگ بیگز لیے اور جو دستانے تھے ہم نے وہ خریدے تاکہ ہمارے ہاتھوں پر اگر کوئی ایسی فلدی چیز لگے تو ہمارے ہاتھ گندے نہ ہو سامان باندھا اور چل پڑے رستے پر رستے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ مس ایڈونچر ہوتا ہوا نظر آئے گا جس طرح اس ویڈیو میں ہمارے سامنے ایک سزوکی ٹاپ پر جا کر رک گئی اور اوبر لوڈڈڈ تھی اور لوگ اس کو دھکا لگا رہے تھے خیر موسم بہت خوبصورت تھا اور ویسے تو ہمیں ان لوگوں کو شاید مدد کرنی چاہیے تھی لیکن ہم اس سے زیادہ بڑے ایڈونچر پر جا رہے تھے اور مغرب سے پہلے پہلے ہم نے پہنچ کے بہت سارا گند بھی کٹھا کرنا تھا تو ہم پہنچ گے اپنے ڈیسٹینیشن پر اور اب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ گند یہاں پر پھیلا ہوئے ہیں ماسک اور گلپس ڈیشپورٹ میں پڑے ہیں کچھرہ اٹھانے کی شروعات ہو چکی ہے جمعہ کا دن نہیں تھا لیکن آ کے بعد پھر بھی کمیس شلوار میں آئیں اور انہوں نے کچھرہ اٹھانے کی اس مہم کا باقیدہ آغاز کر دیا ہے دالیاں 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 یہاں پر ہمیں لانے والے لوگوں میں میں قابل ذکر بلال بھائی کا ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے دو ہزار روپے کا تو خالی پیٹرول لگایا اس جگہ تک آنے کے لیے اور ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے بڑے جذبے سے یہاں پہنچے اور ہم نے اپنی صفائی مہم کی شروع کیا اب جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہم نے نوٹ کیا کہ کچھرہ تو سامنے نہیں پڑا ہوا جو سامنے کچھرہ ہے اس سے کہیں گو نہ زیادہ کچھرہ تو لوگوں نے جنگل کی طرف پھینکا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں لوگوں کی سگریٹ کی ڈبیاں پلاسٹک کے گلاس پلاسٹک کے پلیٹس پلاسٹک کی چمچیں اور نہ جانے کیا کچھ گند اور ایک دوست نے تو یہاں سے ڈائپرز بھی اٹھائے جو کہ کوئی آنے والے لوگوں نے یہاں پر ہی پھینک دیئے اور اس کا احساس نہیں کیا کہ یہ انوارمنٹل ہیزرڈ ہے اور یہ کس حد تک گندگی پھیلا رہا ہے اور اگر یہی چیز ان کے قریب ہو تو وہ یقیناً کھا بھی نہیں سکیں گے لیکن جانے سے پہلے وہ اس گندگی کو بھی یہاں پر پھینکے چلے گے تو میں اپنے تمام آنے والے ساتھ آنے والے دوستوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بھی موٹیویٹ کیا اور میں ان کی وجہ سے یہاں پر آیا یہ ریکارڈنگ ہم اس مقصد کی کر رہے ہیں تاکہ ایک آویرنس پھیلے ابھی ہم بہت ایک خوبصورت سی ٹکری ہے جس کے اوپر ہم لوگ پہنچے اور جہاں پر جب ہم آ رہے تھے تو رستے میں ایک کپل بیٹھا ہوا تھا جو آپس میں اچھا ٹائم سپینٹ کر رہے تھے شام کس ٹائم پر ٹھنڈا سا موسم ہے کافی اچھا ہم جسوں کو جو ہم دوستوں کے ساتھ ہیں بڑا انجوائے کر رہے تھے تو آبیسلی وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا کچھا لے جائیں اب اتنی بڑی گاڑی میں آنے والا شخص اپنے ساتھ اتنا سا جو ٹریش لے کر آیا ہوا ہے وہ پھینکنے کے لیے یہاں پر ریڈی ہے ہمیں کہہ رہے ہی اٹھا کے لے جو تو ایسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ کتے کی دھوم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی بارال جو کچھے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھ بھی رہوں گے کہ اگر اس جگہ کی خوبصورتی ہوگی تو اس جگہ کا جو چام ہوگا وہ بڑے گا ادھروایز یہ جگہ بھی کچھرا کنڈی بن جائے گی اور پھر کچھرا کنڈی میں تو آپ بیٹنا بسان نہیں کریں گے اب چونکہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا روشنی کم ہوتی جا رہی تھی ہم نے اپنی سپیڈ بڑھائی کچھرائی کٹھا کرنے کی اور اس بات کو ریلائز کیا جو ہمارے محلے میں کچھرائی اٹھانے کیلئے آتے ہیں جن کو افسر آپ ملک صاحب چودری صاحب اور نہ جانے کیا آپ کچھ شرکاسٹک وے میں بولتے ہیں ان کا کام کتنا مشکل ہے ایڈ دہ اینڈ ہم نے یہ جو کچھرا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ چار بڑے بیگز بھر کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈالے اور اسلامباد کے ایک کچھرا کنڈی پر ہم نے یہ پھینک دیئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے ایک میسیج لیا ہوگا کہ گند نہیں پھیلانا اور خاص طور پر اگر کسی ٹورسٹ پلیس پہ خوبصورت جگہ پہ پہاڑوں پر اگر آپ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ کچھرا واپس لے کر آئیں گے اور اس کو پراپرلی ڈسپوز کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ